اسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس انام غنی نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ اور شہریوں کی بے لاؤس خدمت پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے چنانچہ نوجوان پولیس افسران بہترین سپروائزری کردار ادا کرتے ہوئے نا صرف مظلوم و مستعق شہریوں کے دست و بازو بنے بلکہ ماتہت سٹاف سے بہتر سے بہتر پرفارمنس لے کر عوام تک انصاف کی بہترین فراہمی یقینی بنائیں انہوں نے مزید کہا کہ جدید پولیسنگ اور تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے شہریوں کو نوجوان افسران سے بڑی توقعات ہیں لہٰذا نوجوان افسران جدید پولیسنگ ہائی پروفیشنلزم اور خدمت خلق کے جذبے کو اپنا شعار بنا کر پولیس اور عوام کے درمیان روابط کو بہتر سے بہتر بنائیں آئی جی نے مزید کہا کہ کیریئر کے آغاز میں مشکل جبوں پر پوسٹنگ کو ترجیح دیں اور پروفیشنل لائف کے چیلنجز سے نبردہ زمان ہونے کے لیے وہ آغاز سے ہی سیکھنے کے عمل پر بطور خاص توجہ مرکود رکھیں کیونکہ اگر کوئی کیریئر کے آغاز پر یہ سوچ لے کہ اسے سب کچھ پتا ہے تو پھر اس کے سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے لہذا یہ سوچ کر فیل میں جائیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کیونکہ یہی سوچ آپ کو سکھاتی اور آگے بڑھاتی ہے خیالات کا ہزار آئی جی نے آج سینٹر پولیس آفیس میں نوجوان اے ایس پی سے خطاب کے دوران کیا وفت میں وہ اے ایس پی شامل تھے جن کی خدمات وفاق نے پنجاب کے سپورٹ کی ہیں اس موقع پر آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ ماتحت اہلکاروں سے بہتر سے بہتر پرفارمنس لینا بھی سپروائزی افتران کی ذمہ داری ہے چنانچہ فورس کے ساتھ نرم گرفتاری اور بہتر رویہ اپناتے ہوئے انہیں برپور اعتماد دیا جائے تاکہ وہ بغیر کسی ڈر یا خوف عوام کی خدمت اور جرائم کے خاتمے کے لیے نا صرف خود کو مسروف عمل رکھیں بلکہ افسر سے اہم علومات حتیٰ کہ اپنے ذاتی مسائل بھی شیئر کر سکے آئی جی نے مزید کہا کہ دفاتر میں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی اور نرم رویہ سے پیش آیا جائے اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کوششیں کی جائیں نوجوان پولیس افسران نے آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی حفاظت اور خدمت کے لیے وہ آئی جی پنجاب کے ویجن اور پالیسی گائیڈ لائنز کے مطابق سرگرم عمل رہیں گے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز پنجاب سید خورم علی بھی موجود تھے موسیقی